سب یہ گاؤں جہاتوں میں ہے یہ کسی کا انتقال جائے تو ان کے بزرگ تین دن تک بیٹھے رہتے ہیں وہ خود بیچارے زندہ پر دستے مردہ ہو جاتے ہیں وہ روایت ہے تو اس والے سے کہ شریعت میں ہے ایسا کہ تین دن مستقل بیٹھیں اور لوگوں سے بوسیلی کریں غم کی یا کانڈولنس ترسیب کریں دیکھیں نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ میت پر تین دن کا سوگ ہوتا ہے تو تین دن کا اگر وہ سوگ کرتے ہیں اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں اپنے کام بند کر دیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تازیت وصول کرنے کے لئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے اور تین دن بیٹھنا بھی چاہیے کہ لوگ تازیت کے لئے آتے ہیں تو ان کو تازیت کو قبول بھی کرنا چاہیے تین دن کے بعد پھر تازیت نہیں ہے ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا کہ جب ٹائم ملا جب گئے تو اس کے تین دن کے بعد تازیت نہیں کرنے چاہیے تازیت تین دن کی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا یا درود پاک پڑھنا تو دیکھیں نیک کام کرنے کے لئے کسی جواز کے ضرورت نہیں ہے جواز کے لئے ضرورت وہ جو کام جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی مسئلہ ہو قرآن پڑھنے میں کون سا گناہ ہے درود پڑھنے میں کیا گناہ ہے تو اس کے پھر دلیل کیوں تلاش کر رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں پھر عصال سواب کرنا خود قرآن سے ثابت ہے اللہ نے مومنین کی دعا بیان کی ہے قرآن میں کہ وہ اپنے پچھلے سے لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کی بخشش فرما دے تو یہ سارا عصال سواب کرنا قرآن خانی کرنا یا درود پاک پڑھنا یا قلمہ طیبہ پڑھنا یہ سارے کے سارے مغفرت کی دعا کرنے کے تاریخیں ہیں میرے بھائی کا مقصر دیتا ہوں اس سب کے ایک ہوتا ہے شریف حکم ایک ہوتا ہے معاشرتی ظلم کوئی شخص اپنا دکانداری کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے جاب کر رہا ہے وہ وہاں اس کے بچے بھوکے بیٹھ جائیں گے لیکن وہ تین دن بیٹھا ہوا ہے کیونکہ روایت خلاقی کے اس میں بیٹھنا ہے دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو لوگ یہ تین دن کے لئے بیٹھتے ہیں ان کے یہاں پہ سارا انتظام ہوتا ہے اور تین دن اگر میت کے گھر پہ کھانا نہ بھی پکے تو سوک کیا میں ان کے رشتے آر پکا کے دیتے ہیں ان کو اور لا کے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان کے گھر پہ میت ہو گئی ہے وہ کیا کھانا پکائیں گے تو وہ باقاعدہ ان کو لے جا کے کھانا بھی کھلاتے ہیں سارے کام کرتے ہیں تو یہ سنت سے ثابت ہے تین دن کا سوک ساوید سراکھوں پہ